اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ لوگ کے لئے میونیز کی ریسیپی لے کے آئی ہوں طریقہ بہت ہی آسان ہے اور اس کے انگیڈینٹس سب ہی ہمارے کچن میں موجود ہیں آپ چاہیں تو آپ ابھی اٹھ کے بنا سکتے ہیں میری ریسیپی کو فالو کر کے دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لئے ہمیں کون کون سے انگیڈینٹس چاہیے ہوں گے سب سے پہلے ہمیں چاہیے آئل آئل میں نے جو لیا ہے وہ دو سو چالیس میری لیچر لیا ڈو فوٹی ایمل مجھے آئل چاہیے کوئی بھی آپ ایشٹیبل آئل لے سکتے ہیں جو آپ کے گھرم میں موجود ہو اس کے ساتھ ہم ایک انڈا لیں گے پورا لیں گے اس کی زردی اور سفیدی دونوں چیزیں اور میں نے نمک لیا اس میں ایک چھتھائی ٹی سپون اور بلیک پیپر کالی مرچ بنے لیا ہے اور مستر ساوس میں نے لیا ہے چمچ مستر ساوس بالکل آپشنل ہے ساتھ میں نے اس کے لیمن لیا ہے اور گارلک لاؤز لیا ہے یعنی کہ لیسن کے میں نے دو جو بھی لیا ہے ہم اپنا انڈا لیں گے اور اس کو ہم بلینڈر میں ڈال دیں گے یہ میں نے وہی بلا بلینڈر لیا جس میں ہم اپنی جوس وغیرہ بناتے ہیں انڈے کو ہم ڈال کے اس میں اور ٹوئنٹی سیکنڈ کے لیے میں بلینڈر چلا دوں گی بیس سیکنڈ ہم انڈا جو ہے بلینڈر میں ہم بلینڈ کریں گے پھینٹے گا انڈا اور باقی پھر اس میں آہستہ آہستہ ہم باقی سارے گیرین سیٹ کریں گے ٹوئنٹی سیکنڈ جیسے ہی ہوں کہ آئل کے علاوہ باقی سب چیزیں ہم اس میں ملا دیں گے اور گارلک بھی ابھی نہیں ملانا کیونکہ گارلک آپشنل ہے وہ انڈ میں ملائیں گے میں اس میں اپنی نمک کالی میرچ اور مسترڈ ساوس ڈال رہی ہوں مسترڈ سوس اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے آپ نہ ڈالیں مسترڈ سوس کے بغیر بھی اس کا سیم ایسا ہی ٹیکسٹر آتا ہے اور بس یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا فلیور چینج ہو جاتا ہے اور اس کو سٹیبل کرتا ہے مسترڈ سوس نہ میانیز کو لیکن آپ اگر نہ بھی ڈالیں تو پھر بھی ٹھیک ہی بنتا ہے ہم لائمن جو ہے اس میںیں ڈال رئی ہوں میں فریش اس کو لائمن کو ٹھیکسٹر کر теперь جوسes نکال اس میں آٹ کر رہی ہوں آپ کے پاس لائمن جوس ویسے بزار سے ready made والا لائمن جوس ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں ڈال سکھے اگر آپ ہم ٹھیکسٹر دالیں گے تو درہو اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آجاتا ہے اس لئے میں جو ہم ٹھیکسٹر کر لائمن کو ہی اس میں ڈال رہی ہوں وہ ٹھیکسٹر کر کے ٹھیکسٹر ضی کرتا ہے اس میں ڈال کر ہم اس کو 20 سیکنڈ کے لیے یعنی کہ 20 سیکنڈ کے لیے ہم اپنا بلینڈر چلائیں گے تاکہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ اس میں مستر سوس اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں آپ وہ نکال سکتے ہیں آپ وہ نہ ڈالیں اس کے بغیر بھی ویسا ہی بنتا ہے اور طریقہ یہی ہوگا بس آپ اس میں سے مستر سوس کو نکال دیں ڈالوں گی آئل آپ نے یہ سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے اوئل جو اس میں ڈالے گا وہ آپ نے شروع میں ایک ایک ڈالنا ہے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر سکین کے بلکل اوپر ٹاپ پہ میں نے بلینڈر کا سینٹر والا جو پورشن ہوتا ہے لیڈ ہوتا ہے سینٹر والا اس کو نکال دیا ہے اور بلینڈر چل رہا ہے ہلکا ہلکا جو ہے اس میں میں اوئل ڈالوں گی بلکل ایک ایک جو ہے دراب جا رہا ہے اس میں اوئل کا اوئل جتنا سلو سپیٹ سے آپ ڈالیں گے اتنا ہی آپ کا میونیز تھک بنے گا اور اچھا بنے گا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے مینیز جو ہے وہ اب ٹھیک ہو رہا ہے اب میں اس کے اوپر سے اپنا ہاتھ ہٹا رہی ہوں تو کیوی جو اس کے چھینٹے باہر میں آ رہے ہیں بلکل لاسٹ ایجز پہ ہے میرا تھوڑا سوئل بہ چکا ہے میں اوئل ابھی بھی سلو سپیٹ میں ہی ڈال رہی ہوں اوئل کو سلو سپیٹ میں ڈالنا بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ ایک کم سے اوئل ڈال دیں گے تو آپ کا میونیز بھٹ جائے گا اوئل علاق ہو جائے گا انڈا علاق ہو جائے گا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ ایسے ہی جسا میں سلو سپیٹ میں تھوڑا تھوڑا اوئل آئٹ کر رہی ہوں اور بلندر میرا کنٹینیوز تھی چل رہا ہے بلندر کو بیچوں میں تھوڑا سا ریسٹ بھی دیا ہے لیکن اوئل آگا اسی سپیٹ سے جانا چاہیے اس کے اندر یہی اس کی سب سے بڑی ٹھیک ہے لاسٹ ٹیپس پہ ہے میونیز رگنگ ہونے کے اس کو بس یہ ہی آئل ڈالنا ہی اس میں ایک تھوڑا پروسس ہے 5 منٹس لگیں گے آپ کو تھوڑا تھوڑا اپنے آئل اس میں آئٹ کرنا اگر آپ نے ایک دم سے سارا آئل ڈال دیا تو آپ کا میونیز جو ہے وہ کرڑل ہو جائے گا یعنی کہ وہ پھٹ جائے گا اور آئل اس کا علاق ہوگا انڈہ اس کا علاق ہوگا وہ بلکل بھی ایک تھک کنسسٹنسی نہیں آئے گی اس لیے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے آئل آرام آرام سے تھوڑا تھوڑا ایٹ کرنا ہے کیسا ہمارا میونیز تیار ہوا ہے اتنا تھک اتنا زبردرس اس کا ٹیکسچر ہے یہ دیکھیں آپ کو اس کی شیف سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ کتنا تھک بنا ہے اس کو بلینڈر کے جگ سے نکال کے ایک کسی بول میں نکال لیں گے چمج کی مدد سے میں ایک چمج سے نکال رہی ہوں اور آپ کو میں یہ سکپ نہیں کرے کیونکہ میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ دیکھیں اس کا ٹیکسچر آپ دیکھیں کتنا اچھا کتنا تھک ٹیکسچر بنا ہے بلکل بزردار والے میں ہونے اس کی طرح کا ٹیکسچر بنا ہے اس کی جو کنسسٹنسی ہے یہ کتنی تھک ہے ہنڈر پرسنٹ یہ ویسا مینیز بنا ہے آپ اس کو فریج میں سیمن ڈیز کے لیے رکھ سکتے ہیں سات دن سے زیادہ اس کے بعد اس کو یہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ خراب ہونے لگ جائے گا آپ اس کو سات دن کے اندر اندر استعمال کر لیں بنا کے اور اس کو بنا کے آپ اسی جار میں رکھ لیں اوپر سے ایک لنک فیلم لگا لیں یا پھر اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں بند کر کے رکھ لیں آپ کی مرسی ہے لیکن یہ فریج میں رکھا جائے گا باہر نہیں رکھا جائے گا اپنے مینیز کا کلوز اپ دکھا رہے ہیں کلر اس کا یلو جو ہے وہ مستر کی وجہ سے آتا ہے اگر آپ مستر سوس نہیں ڈالیں گے تو آپ کا وائٹ بنے گا کالنے لگی ہوں فلیوبنگ کیلئے مجھے گارلک میں وہ بہت پسند ہے اگر آپ لیسن نہیں ڈالنا چاہتے ہیں بیچ میں آپ کی مرسی آپ نہ ڈالیں لیکن آپ یہ ضرور ڈال کے دیکھیں یہ آپ کے مینیز کو ایک لیول اپ لے کے چلا جائے گا یہ میرا گارلک میں ریڈی ہو رہا ہے میں اس کو فریش گارلک ہی میں نے دو جب بھی دی ہیں میں گارلک پریس میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنا رہی ہوں اور اس کے در مکس کر رہی ہوں آپ کے پس گارلک پیسٹ الگ سے ہے گارلک پاوڈر ہے کچھ بھی ہے وہ آپ اس کے در ملا سکتے ہیں بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ آتا ہے ضرور ٹرائے کریں میونیز کو آپ بیٹ پہ لگا کے کھا سکتے ہیں اس کے سینڈوچیز بنا سکتے ہیں اس کی ڈیفرنٹ جیسے ہم وہ کول سلا بناتے ہیں کول سلا میں آپ ڈالیں یہ اس کی ڈیفرنٹ آپ کی تھاؤزنٹ آف چیزیں ہیں جس میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بیٹ کے اوپر لگا کے بھی آپ بچوں کو دے سکتے ہیں آپ خود کھا سکتے ہیں ہوم بیٹ میونیز کا ٹیسٹی اپنا ہوتا ہے اب اس کے اندر چکن ملائیں بوائل چکن کو شرائٹ کر کے ڈال دیں تو آپ کا یہ چکن سپریڈ بن جائے گا بتائیں کہ آپ کا کیسا بنا میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ساتھ آنے کا بہت شکریہ سبسکرائب کریں میرے فیس بک گروپ کو جوائن کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تینکیو اللہ حافظ